جو سامین انسان کو اچھا فیشن کرنا اچھے کپڑے پہننا اور انسان کو بند سمر کے نکلنا یہ بڑا ضروری ہے اگر سوائے ہم سے تمام لوگ اندھے ہو جائیں یعنی اگر اپنے آپ کے علاوہ سارے لوگ اندھے ہو جائیں تو آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ بند سمر کے نکلیں گے آپ خوب تیار ہو کے نکلیں گے آپ اچھے چیزیں ڈریسنگ کر کے نکلیں گے امپوسیبل بات ہے ہم جتنی بھی ڈریسنگ کرتے ہیں ہم جتنے بھی کپڑے پہنتے ہیں ہم جتنا بھی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا نہیں جی میں تو اپنے آپ کو دکھارنے کے لیے ایسا کرتا ہوں نہیں جی انسان کو بڑا صاف سترا رہنا چاہیے میں تو اس لیے ایسا کرتا ہوں اور کبھی کو یہ بات کنسیڈر کرتا ہی نہیں ہے اکسپٹ کرتا ہی نہیں ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ جی نہیں جی میں نے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے امپریس کرنے کے لیے پہنا ہے ایمپوسیبل بات ہے بینجن فرنکلن کہتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں کیا بات اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوں تو میں کبھی امدہ لباس اور خوشنما سامان کی پروانہ کروں اگر سارے لوگ اندھی ہو جائیں ہم نے کس کو ڈیسنگ دکھانا ہے ہم کہیں گے کون سا کسی کو نظر آتا ہے ابیشوک جو مرضی کر کے پہن جو اب یہ ریڈیو ہے نا ہماری پکچر نہیں جاتی ہماری تصویر نہیں جاتی مطلب آپ کے پاس لائیو لیکن فیوچر یہ ہونے والا ہے ابھی ہم جیسے بھی آ جائیں ہمیں یہ یقین ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ہماری تصویر نظر آنی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں بس کوشش تو سارے لوگ ہی کرتے ہیں کہ رستے میں آنا جانا ہے انسان کیا اچھی دریسنگ ہونے چاہیے کوئی گیسٹ بھی آ سکتا ہے کوئی ملنے کے لیے بھی آ سکتا ہے تو ایسی دریسنگ انسان کو کر کے جانے چاہیے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بات ٹھیک ہے ہم جتنے بھی کپڑے پہنتے ہیں ہم جتنے بھی دریسنگ کرتے ہیں ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے یہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں ایڈمائر کرتے ہیں ہمیں ہماری تعریف کرتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بند سمر کے نکلا کریں ہر شخص مجھ سے ہی کیوں کہتا ہے کہ رکھ نظر کو نیچی اپنی کوئی ان سے کیوں نہیں کہتا کہ وہ بھی یوں بند سمر کے نکلا نہ کریں ایک میں ہی نہیں جرم محبت کا خطاوار ہلکا تھا تبسم بھی تو شامل تھا ادھر تھے غلطی کبھی بھی ایک ہی نہیں ہوتی اور یہ اکثر بڑا ایک مشہور پروارب ہے کہ تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بہتی ہے بات آپ یقین کیجئے کہ آئم دو آنلی پرسن جو میں ایک ہاتھ سے بھی تالی بھی جا لیتا ہوں میں نے بہت سارے لوگوں پر پریکٹس کر کے بتائی میں ایک ہاتھ سے بھی تالی بھی جا لیتا ہوں میں نے بہت سارے لوگوں پر پریکٹس کر کے بھی جا لیتا ہوں میں نے بہت سارے لوگوں پر پریکٹس کر کے بھی جا لیتا ہوں پڑی ہوگی آرے میرے ساتھ ہیں جی کے جھنگ کے جھنگ کیا ہوتا یہ مجھو نہیں بتایا اسے مانی بھائی مجھے سیمپل لوگوں کے ساتھ رہنا ان سے ملنا اچھا لگتا ہے تم سے ملنا باتیں کرنا بڑا اچھا لگتا ہے آرے ان لوگوں سے ملنا بہت اچھا لگتا ہے جو دل کے ساف اور مخلص ہوں کیا بات ہے پلیز ایک سانگ پلے کر دیں سس کیا بگا بگا کوئی ہے اس کا سانگ ہے نور ایمان بے وفانہ تھا بس یوں ہی بدنام ہو گئے ہزاروں چاہنے والے تھے کس کس سے وفا کر تو نا ہے وفا تو انسان کے دل میں ہونی چاہتے ہیں وفا کے بھی مختلف پہلو ہیں انسان کو ہر بندے کے ساتھ مخلص ہونا چاہتے ہیں ہاں پیار صرف ایک سانگ چاہتے ہیں محبت ایک سے ہونی چاہتے ہیں اکھے جی کون میرے ساتھ ہے جی ایمان شاہید اسلام علیکم میں آپ کو سن رہی ہوں اچھی بات ہے ایمان آپ نے بتایا نہیں کہ کن شخصیات سے ملنے کی بڑی خواہش مند ہے اور ساتھ سامین تھوڑی سی ایڈیشن کریں تھوڑا سا اضافہ کرنے والا ہوں سنو جانا مجھ سے کہیں آکے مکمل کرتے ہیں سنو جانا مجھ سے کہیں ڈیش 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 اب بتا دیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بات ٹھیک ہے ہم جتنے بھی کپڑے پہنتے ہیں ہم جتنی بھی ڈریسنگ کرتے ہیں ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے یہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں ایڈمائر کرتے ہیں ہمیں ہماری تعریف کرتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں اور پھر ہم خوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بند سمر کے نکلا کریں ہر شخص مجھ سے ہی کیوں کہتا ہے کہ رکھ نظر کو نیچی اپنی کوئی ان سے کیوں نہیں کہتا کہ وہ بھی یوں بند سمر کے نکلا نہ کریں ایک بہی نہیں جرم محبت کا خطاوار ہلکا تھا تبسم بھی تو شامل تھا ادھر ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ان کے لیے بھی ہے اور ایسی جو تمام شخصیات کے لیے جو گھروں میں بیٹھ کر سکون مار رہے ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر بڑے اداس وے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو کوئی سر سمجھ نہیں ہے ہاں البتہ ہے سکون مارا ہے سکون مارا ہے س credentials ب maintainedر multiple restaurants موسیقا 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 ایک انتہائی آخری سٹیج پر جی کبارے کا معصوم آنا سوال اگر نکاح کے لیے کوئی گواہ نہ ملے تو وطن کی مٹی گواہ ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی مٹی بلکل نہیں ہو سکتی لڑکی کے گھار والے مٹی میں ملا دیں گے آپ کو یہ بات یاد ہے میرے بانگو آنوں میرے بانگو آنوں عشق ستا بیلتے انچ پا میں رسے یار اوے میرے انچ پا میں رسے یار اوے ایک چھوٹے سا بریک لیتا ہوں بریک کے بعد لڑکے آتا ہوں اور مکمل کیجئے سنو جانا موچ سے کہیں اور ہے I think so and I expect آپ کے جو میسیز ہیں بڑے کمال قسم کے ہوں گے بڑے فنی قسم کے ہوں گے دیکھیں ہیں محبت کے بہت سے ہنگا میں آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی ویسے سامین جس نے برباد ہونا خود کو تباہ کرنا وہ عشق کر لے آئیے آپ ایک زندہ مثال دوں ایک تباہ شدہ بندے کی زندہ جاوید مثال ہے میں تو جو بھی بات کہتا ہوں ویڈ پروفز کہتا ہوں اور یہ میں بات کہوں گا اس کے لیے بے شک مجھے اپنے جان کی بازی لگانی نہ پڑ جائے وہ بات کیا ہے وہ بات کیسے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ریڈیو پر ایک بڑی عظیم شخصیت ہے ایس ڈی اداس ہنستا تھا بچارہ کبھی کھیلتا تھا کھیلونوں کے ساتھ بچارہ کبھی چھے چھے روٹیاں کبھی کھاتا تھا پچاس پچاس لیٹرز کی بوٹلز بھی جاتا تھا آج دیکھیں بچارہ بارہ روٹیاں کھاتا تھا سیونٹین بوٹلز ختم کر دیتا ہے دن میں پہلے پیٹ سکس انچ کا تھا اب ایک سو چھے انچ کا ہو چکا وہ پیٹ کیا انسان یہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا عشق میں وہ کون ہے وہ کیا ہے یہ جان پائیں گے آپ اگلے پروگرام میں کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے آر جے تو دیکھے گا یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ریڈیو پر بطور جو ہے ٹیکنیکل انجینئر نمودار ہوا واضح ہوا جائن کرنے کے کچھ ہی عرصہ بعد اسے ایک خوبصورت دوشیزہ سے پیار ہو گیا لیکن وہ خوبصورت دوشیزہ ایک سہرائی سامت کی طرح اس کی زندگی میں آئی اور سہرائی سامت کی طرح اس کو ڈنسنے کے بعد کسی جھاڑیوں میں غائب ہو گئے لیکن جاتے ہوئے اپنی یادوں کا ایک تھیلہ اس کو تھما کر چلی گئی جسے یہ روز تکتا ہے اسے روز سنبھال کے رکھتا ہے اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی وہ تھیلہ ہے اور اس کی وہ لور آج بھی سکرین سے غائب ہیں سہرائوں کی کسی جھاڑیوں میں جو ہے گم چکی ہیں اور جس کو بھی وہ ملے اسے کہے کہ وہ واپس آ جائیں اس ڈیو سے کچھ نہیں کہے گا یہ ایک سائلنٹ پینسیج ہے آپ سب کے لیے ہیں اور آپ کو ایک اسی بندے کی زندہ جعویر کا عوش بتاؤں کہ آپ اگر یوٹیوب کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے تو وہاں پر ریڈیو آواز ایف ایم ایک سو پانچ جھنگ لکھئے گا اور اس کے بعد اپنے فیوریٹ آر جیز اور اپنے جھنگ کے جھنگ آواز ایف ایم ون و فائیو کے جتنے آر جیز ہیں ان کو آپ سن پائیں گے آپ ان کو اس عظیم کاوش سے سن پائیں گے ان کی اچھی تصویریں دیکھ پائیں گے ان کی اچھی ویڈیوز دیکھ پائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کا جی میل آکاونٹ ہونا ضروری ہے جتنے بھی انڈرائیڈ سیٹس ہیں ان میں جی میل کریئیٹ کرنا ہی پڑتا ہے ہوتا ہے اس کے بعد ہی وہ جناب آگے یوٹیو پلے ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے وہ آلریڈی کریئٹ ہوا ہی ہوتا ہے آپ یوٹیو پہ ریڈیو آواز ایف 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 جھنگ لکھیں گے تو ہمارا پیج ہو جائے گا پیج اوپن ہو جائے گا وہاں پر آپ کو شوز ملنے شروع ہو جائیں گے اس پیج کو سبسکرائب کیجئے اور پھر انجوائے کیجئے لطف اندوز ہو جائیں اور کیا ہو جائیں انٹرٹین ہو جائیں ہپی شپی ہو جائیں موٹے بیٹھ پچھے کرلا تب بھی نہیں ہوتا نور ایمان میرے ساتھ ہیں اور کہتی ہیں کہ جی میں جس سے ملنا چاہتی ہیں سنو جانا مجھ سے کہیں لپٹ نہ جانا سنو جانا مجھ سے کہیں لپٹ نہ جانا کیا کامینٹ ہے لیکن اپنا نام بلکل مینشن نہیں ہے پلیز مینشن یور نیم فرسٹ مجھے کسی سے نہیں ملنا مجھ سے نہیں ملنا مجھے کسی سے نہیں ملنا متف chose ہم تحتی scroll مجھے کسی سے مشکہ مجھے کسی سے مشکہ یوں شخص مجھے کسی سے موسیقا 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 نانی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں جن پر ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے کہ جن پر بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں میں یہ تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی مگر جو زخم گہرے دیں رویہ یاد رکھتا ہوں اوکے جی رویہ انسان کو یاد رکھنے بھی چاہیے میں جی تین شخصیار سے ملنا پسند کرتی ہوں جی یہ میرے ساتھ ہیں جی نور ایمان پھر سے میرے ساتھ ہیں نور ایمان یہ آپ کے ایک ہی میسیج کہیں چھے بار آ چکے ہیں اور میں اس کو اس کو انہا آناؤنس بھی کر چکا ہوں تو میرے خیال ہے کہ اب بس کریں اس کی جان چھوڑ دیں اس سے ہمیں معافی دے دیں ٹھیک ہے نا ڈاکٹر آفیا کیا بات ہے ڈاکٹر صاحبہ کہاں گم تھے آپ اور آپ آئے بہار آئیں تو خزان سے تجھ کو بجا کے رکھوں بہار تجھ پہ نسار کر دوں اوکے اور کہتے ہیں کہ میں محبت کرنے والوں سے ملنا پھر محبت کرنے والوں سے ملنا پھر چوہ لیکن محبت کرنے والوں سے ملنا پھر تو دے دیں مرمی محبت کرنے والوں سے ملنا پھر بات ہے اوکٹر ساوڑت یارنس با ڈاکٹر ساڑت موسیقا 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 بڑا ایکسپیریئنس ہے لنڈے ایک بار گیا ہوں لنڈے سے میں اپنے پوری لائف میں اور وہ دین پتے کم سا تھا میں نے ہی بتانا چاہتا ہوں وہ بڑا بھی میرے ساتھ ہوا ہے لیکن میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں کیوں گیا وہاں پر اور کیسے مجھے تاجیب ہوا جانے کا ایک خوٹا سا بریک لے لوں بریک کے بعد وہ بتاؤں گا ساری کہانیاں کھلیں گی وہ ساری کتابیں کھلیں گی وہ ساری باتیں کھلیں گی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد لوٹ کے آتا ہوں میرے ساتھ اہمیت دیتا ہوں اور کیونکہ جو اچھے ہوتے ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں اور جو برے ہوتے ہیں وہ انتھان کو سبق ضرور دیتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ یہ خوٹا ہے یہ بڑا ہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے اس کو اپنی زندگی میں امپورٹنس ضرور ہے اچھی اہمیت دیں اچھے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے برے لوگ آپ کو ایک سبق دیں گے جو آپ کی زندگی میں بہت آپ کے کام آنے والا ہے اور جو لوگ سبق سیکھ جاتے ہیں وہ پھر لوگوں کو سبق دینے والے بن جاتے ہیں وہ ایک اچھے جان سے ہیں ناس سے نصیحت کرنے والے اور ایک اچھے ٹیچر کی شکل میں سامنے آتے ہیں اور وہ سبق انسانیت کا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی چوٹیں بڑی گہری چوٹیں کھائی ہو اور میرہ بھیر سنو جانا تیرے سنگ سنگ رہنا ہے سنو جانا بڑے یہ اچھا کومنٹ ہے سنگ سنگ رہنا ہے لیکن انسان کیا انڈ اس وقت ہو جاتا ہے جب انسان کی شادی ہو جاتے ہیں اسی محبوبہ کے ساتھ جس کو انسان بہت پیار کرتا ہے میرا اے روپ لے سنگ سنگ رہنا پھر تو بتا کہتا ہے جان چھڑ چھڑ رہنا ہے ایک مجھے سانگ کی فرمائش کی گئی ہے سانگ سناتے ہیں سسکیاں آئیے سانگ کو انجوائی کرتے ہیں لوٹ کی آتانس کے اس پار یعنی پرلی طرف کہیں ہو جائیے گا یہ سانگ جو ہے سسکیاں آپ بھی بھرتے ہوں گے اور سانگ کیا موسیقا 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 بہت ہی دکھی سا ٹریک جو ہے دکھی انسانیت کی خدمت کے لئے میں نے پلے کیا تھا اور ان لوگوں کے لئے جن کو سردیوں کی شدید جو ہے نا لمبی راتوں میں بھی نیندیں نہیں آتی اور ان لوگوں کو لئے جو تصور جانا کیے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں اور تکیے میں سر دے کر روتے رہتے ہیں ان کے لئے تھا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو بڑی خوشباش زندگی گزارتے ہیں محبت سے انکار ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بڑا سکون میں رکھتے ہیں بار میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھ ہے ان کو چند دن کی محبت اجار دیتی ہیں سردیوں کی وہ لمبی راتیں ان کے لئے وبال جان بنی ہوتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان سردیوں کی لمبی راتوں سے بچنے کے لئے ریڈیو کو ٹیون رکھا کریں آپ کے دو گھنٹے بڑے سکون سے گزر جاتے ہیں آپ ہیپی ویپی بھی ہو جاتے ہیں دل کا بوجھ بھی تھوڑا کام ہو جاتا ہے اور ڈیڈیکیشنز کا سلسلہ بھی جاری رہتے ہیں اور ان کا منانے روٹسنے کا سلسلہ بھی جانس ہے اس میں بھی کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے آپ ہمیں بتایا کریں انسانیت کی خدمت کے لئے بیٹھیں جہاں پر دکھی انسانیت کی خدمت کے لئے بیٹھیں وہیں پر بڑے سکھی انسانیت کی خدمت کے لئے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر دکھی گانے بہت زیادہ سنے جاتے ہیں دکھی لوگ بہت پائے جاتے ہیں ہر جو چوتھا دس میں سے چوتھا لڑکا دکھی آپ کو نظر آئے گا ہر دس میں سے نوہا لڑکا جو انسا ہے بلکہ ہر دس میں سے دوسرا لڑکا آپ کو سٹڈی سے باغی نظر آئے گا اور ہر دس میں سے پہلا لڑکا بہت اچھا نظر آئے گا اوکے جی اس لئے خیال کیا کریں ابھی ان چکر وکروں میں نہ پڑھیں آپ تو آپ کو بہت سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ ابھی تو تفلے مکتب ہے توجہ دے کتابوں پر یہ توتے کچھے پیڑوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان توتے اور کچھے پیڑوں سے آپ بچ جائیں یہ آپ کے لئے بڑی بھیلائی کی بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے آپ کے لئے لیکن کون سمجھاوے میں تینو سمجھا ماہ کی نہ تیرے باجوں لگے داہ جی جب ہی نے میرے ساتھ سنو جانا بھول نہ جانا سنو جانا بھول نہ جانا میرے ساتھ ہے مہرمہ مہرمہ کیا میسیج ہے آپ کا اور میں نے تو پڑھا ہے تو مہرمہ کیا خوبصورت انداز میں میں اسی لیکھا کہتی ہے سنو جانا مجھ سے وفان بھانا دکھ درد بھول جانا میرے ہو کر رہ جانا ابھی میں نے ٹاپک کا ناؤنس کیا تھا وہ یہ تھا کہ سنو جانا کہیں ڈیش 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 اس کو مکمل کرنا ہے خیر جبین کہتی ہے سنو جانا بھول نہ جانا میری روح ترستی ہے تیری خوشبو کو تم کہیں اور جو مہکو تو درد ہوتا ہے سلٹا سپاشلسٹ سلٹا ڈیش سلٹا سلٹا سمچنے آپس firm سلٹا connections سلٹا 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 ہوتا ہے سلٹا سمچنے سلٹاoughtاا're سلٹا 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 میری روح ترمیز روح ترمیز اس کی بازو ابھی آپ پکڑ لیں لیکن مجھے یہاں پر ایک چھوڑا سا بریک پلے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے بازووں کا جو ہم احتساب کریں گے احتساب بدالت میں رجوع کریں گے کہتے ہیں ادھی ادھی راتی تیری اکھ کھول جاؤ جدو نیب وچ فائل تیری جاؤ گی اس کے بعد ادرال حق کے گانا سنیں گے اسلام آباد نو آئی ایف ایکس سونے آخ ایف ایکس سونے کم مرک亞 وچھوڑا سب بریک لٹا ہوں اللہ کے آتا ہوں وہظوہ ہوجی کریں گے کہ اسے طرف پہلی جانے کہیں ما چاہیے آپ میرے ساتھ سو سو نو آباد نو آئی ایف ایکس آئی ایکس آئی ایف ایکس آئی ایف ایکس سونے ادھی ادھی اتھی رکھے سے کریں گٹیکس اسلام موسیقی 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 سنو جانا مجھے اور کچھ نہ بنانا چلو بھائی ہی بنا جانا کاشی فرائل کیوں کیا بات ہے سنو جانا اور کچھ نہ کرنا مجھے بھائی ہی بنا جانا اس سے آخر میں ہوتا یہی ہے کہ جب پاکستانیوں کی دال نہیں گلت دی تو بعد میں وہ اس کو آپی سیس بہن اس طرح کے جو کالی بات سے نوازنا شروع کر دیتا ہے اور پہلے خوب سنگ کرتے ہیں چھیڑتے ہیں لیکن جیسے وہ کہتے ہیں میں تیرے کارداز دی ہیں شکایت لانی تیرے فورا انسان کی تو بھائی تو مزاق کر رہا تھا i was just kidding میں تو صرف مزاق کر رہا تھا چھوڑیں آج کے بارے سے مزاق بھی نہیں کرنا ایسا کیا فائدہ کے لوگ انسان مزاق بھی نہ کر سکے اور مزاق برداشت بھی نہ کر سکے فوراں ٹریک چینج کر لیتے ہیں حالانکہ بہلے نیتے بے ایمان ہو چکی ہوتی ہیں جاہوں گے تے بڑا بڑا رسکے رسکے بڑا رسکے رسکے بہلے نیتے بڑا بڑا رسکے رسکے بڑا رسکے رسکے بڑا بڑا رسکے رسکے بڑا بڑا رسکے ابھی تو کمائی چک لہرکان جائے گی باقی یہ شتامت وکیلان بھی جن جائے گی حدیاں تیراتی تیری اکھ پھول جائے گی اچھکا ایسے نیب نے کافی نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بھی اور ہوں کافی اس نے ہنگامے کریئٹ کیا ہوں ہیں اور آخر میں مجھے آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ جب ریڈیو پر آتا ہوں ایک بہت بڑی ویش ہوتی ہے کہ میرے لسننرز جو ہونس ہیں اب کسی بھی طرح سے اگزاست نہ ہو میرے لسننرز کسی بھی طرح سے تھک نہ جائیں اور میرے لسننرز کو ہمیشہ کوئی نئی چیز ملے اور خود بھی یہی خواہش رکھتا ہوں کہ آپ سے مجھے کوئی نئی چیز گین ہو نئی چیز ملے اور آپ کی وہ بڑی انفرمیٹیو باتیں جونسی ہیں وہ بڑا سکون دیتی ہیں بڑا دل کو خوش کر دیتی ہیں اور اسپیشلی وہ آپ کی وہ پولٹری ہے نا جونسی آپ کی وہ شاعری ہے نا وہ دل جیت لیتی ہیں اور شاعری ویسے روح کا سکون اور روح کی غزا ہوتی ہیں اور اگر کسی کو شاعری میں دلچسپی نہیں ہے تو دلچسپی لے کر ضرور دیکھیں اور ریڈیو آواز ایف ایم ایک سو پانچ جھنگ جہاں پر آپ کو فنی پروگرام سے انٹرٹین کرتے ہیں جہاں سے آپ کو انفرمیٹیو پروگرام سے لطف اندوز کرواتا ہے وہیں آپ کو غزل گو پروگرام جونسی ہیں نا غزلیات پر مشتمل ہوتے ہیں اور غزل گو آر جیز یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بڑا انٹرٹین کرتے ہیں اور آپ کے ذوق اور آپ کے شوق کے این مطابق جو ہے ریڈیو آواز ایف ایم ایک سو پانچ آپ کو کوالٹی پروائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے جو ہے نا پروگرامز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اس میں مزید بہتری لانے کے لیے جو ہے نا دن رات جو ہے ان سے یہ محنتیں جاری ہیں اور ایک ساتھ آپ کو اور بڑی مزے کی بات بتائیں اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اور اگر آپ میں وہ جوش ہے اگر آپ میں وہ کرنٹ ہے اگر آپ میں وہ جذبہ ہے تو ریڈیو آواز آپ کے لیے لائے ہے آر جیز بننے کا ایک سنہری موقع جس کے لیے آپ اپنے اپلیکیشنز جانتی ہیں وہ سبمیٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے مختلف جانتی ہیں فیس بک پر جو ہیں پوسٹ جانتی ہیں وہ بھی فوروڈ ہو چکی ہیں آپ یقیناً ان کو پڑھتے بھی ہوں گے اور ان کو پڑھتے رہیے گا ساتھ میں آپ کو تھوڑی سی اور انفرمیشن شیئر کر دوں موسیقی آہ جہہہہہہہہہہہہہ're اور ساتھ یہاں پر میں سامین جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ میل اینڈ فی میل آرچیز جانسے میں ریکوائر ہیں اور ان کی جو آڈیشن ہیں وہ سنڈے اور میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ آپ اس کے لیے اپنے سی ویز جو ہے نا سامیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے جو سی وی کو سینڈ کر سکتے ہیں ڈی جے اسامہ ڈی جے او ایس اے ایم اے اٹ ریڈیو آواز ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پر پھر سے نوٹ کر لیجئے گا آپ نے سی ویز جو ہمیں فاروڈ کر سکتے ہیں وہ ہے ڈی جے اسامہ ڈی جے او ایس اے ایم اے اٹ ریڈیو آواز ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پر اور دیکس آپ سے ملاقات ہونے والی ہیں آپ سے ملنے والے ہیں اور آپ سے گپ شپ کرنے والے ہیں آپ سے باتیں کرنے والے ہیں اور آپ کی یادوں میں پھر سے کھو جانے کے لیے تیار ہیں آپ کے کومنٹس پڑھنے کے لیے پھر سے نیا عظم لیے حاضر ہوں گے نیا determination لیے حاضر ہوں گے اور آپ کی آوازیں دلچسپ آوازیں سننے کے لیے دلچسپ messages جان سے ہیں پڑھنے کے لیے دلچسپ کومنٹس پڑھنے کے لیے پھر سے حاضر خدمت ہوں گے ریڈیو آواز FM 105 کے لائف سٹوڈیو میں تھرسڈے جمعارات کو یہ ایس ڈی کا مانگنے کا دن بھی ہیں اس دن یہ خوب کمائی کرتا ہے اور مجھے آج افسوس ہے اس کی ایک بات پر کہ آج اس نے مجھے کچھ نہیں کھلایا لیکن کوئی بات نہیں اللہ باری سے اور ریڈیو آواز FM 105 جھنگ یوٹیو پر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور میرے اس جو پرگرام کو آپ recorded پرگرام کے طور پر بھی سن سکتے ہیں اور اس کا سارا جو ریگارڈ جاتا ہے ہمارے technical engineer ایس ڈی اداس کو جاتا ہے یا ایس ڈی اداس کوڑا ہے ویسے آپ کا شکریہ بنتا نہیں ہے جس طرح تو کوڑی چادر لے کے یہاں پر بیٹھ ہیں ہمیں مارا بہت پیارا بھائی ہے اور سامین at the very end of time i just want to say to all my listeners کہ اپنے دھیر سارا خیال رکھئے گا اور جب کبھی دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آواز group of radio 105 کی پوری ڈیم کو دعاوں میں ضرور یاد دکھی گا اور مجھے تھوڑا ایکسٹرا بکرز آپ کو ایکسٹرا میس کرتا ہوں ایکسٹرا یاد کرتا ہوں آپ کی یادوں سے لپٹ لپٹ کر ہوتا ہوں کبھی کبھی تو کمبل اٹھا اٹھا کے مارتا ہوں اور کبھی کبھی تو آپ کے میسجز کو پڑھتا ہوں اور دیوانہ وار پڑھتا ہوں میں اسے دیکھتا ہوں اور دیوانہ وار دیکھتا ہوں اور آپ کے ساتھ باتیں کر کر آپ کے ساتھ دل کی باتیں شیئر کر کے بڑا سکون ملتا ہے سو شب کے اس پہت تاروں بھری رات میں مانی کا سلام اور دھیر ساری دعاوں کے ساتھ گوڈ نائٹ